جب بی جے پی کے ودھائی کی عورت سے مائیواتی کا اپمان کیا گیا تب اکھلیش نے نہ صرف بی جے پی کے اس ودھائیق بلکہ بی جے پی کے عالی نتاؤں کو لگا دی فٹکار لیکن اکھلیش نے جیسے بھاچپائیوں کو فٹکار لگائی مائیواتی نے انہیں شکریہ کہنے میں دیر نہیں لگائی تو سوال اٹھانے لگے اب سے پہلے بھی اکھلیش نے مائیواتی کے سوابیمان کے مدے پر ساتھ دیا ایسا تو کھلے طور پر آ کر مائیواتی نے اکھلیش کو شکریہ نہیں کہا تو اس بار کیوں ایک نیوز چینل کے شو میں بی جے پی ودھائیق اور پروکتہ راجے شودری نے بسپا سپریمو مائیواتی کو سب سے بھرش کرا دی دیا اس پر مائیواتی کا غصہ فوٹ پڑا بسپا کارکرتاؤں میں ناراضگی بھی سامنے آئی اس کے بعد اکھلیش شادر نے ویڈیو کلپ شیئر کر مائیواتی کا ساتھ دیا اور بی جے پی ودھائیق کے خراب مانہانے کا مقدمہ درج کرائے جانے کی بات کہی مائیواتی نے بھی اس کے لئے اکھلیش کو شکریہ کہا ایسا لگ رہا ہے 2019 کے چنانے کے بعد اکھلیش اور مائیواتی کے بیچ بنی دوری ایک بار پھر سے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے دراصل ابھی حال ہی میں آرکشن کے مبدے پر بھارت بند میں سمرتہ نہیں ملے پر مائیواتی نے کانگریس اور سپا پر نشانہ سادھا تھا لیکن بھاچپا ودھائیق کے بیان کے بعد دونوں کے سور ایک جیسے ملتے نظر آئے اس کے پیچھے آگامی اپچناو اور پھر دوہزار ستائیس ودھان سواد چناو کو وجہ مانا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ایک تا کی اصل وجہ دلیت بوٹ بینکی ہے دونوں نیتاؤں کے بیچ اس سمجھا کا بوٹ حانصل کرنے کو لے کر جد و جہہ چل رہی ہے جو مائیواتی ابھی تک دلیتوں کے آرکشن مسئلے کو لے کر اکھلیش کو کٹ گھرے میں کھڑی کر رہی تھی وہ ہی اب تاریف کر رہی ہیں دراصل اکھلیش شادر نے بیڈے پی نیتا کے ویروت میں مائیواتی کا سمرتن کرتے ہوئے اس بیان کو دلیت اور مائیلاو کے اپمان سے جوڑ دیا جس سے دلیتوں میں اس تندیش آئے کہ سیاسی ویروت کے بابجود اکھلیش مائیواتی کے پکش میں دلیت ہونے کی وجہ سے کھڑے رہے ایسے میں مائیواتی کے سامنے سپا مکھیا کا آبھار پرکٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں بچا بھاجپا کے ہندو تفکار کے سامنے دوروں ہی نیتا دلیت بولڈ بینک کو کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھ سے نکلنے ہی نہیں دینا چاہتے ماتھورا کی مارٹ سیٹ سے ویڈھائک اور بھاجپا پروکتہ راجیش شادری نے ایک ٹی وی چینل کی ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ مائیواتی کو پہلی بار مکھے منتری ہم نے بنایا لیکن وہ ہماری بھول تھی انہوں نے کہا کہ مائیواتی یو پی کی سب سے بھرشت مکھے منتری رہی چینل پر اینکر نے یہ کہا کہ آپ کسی بھاونا میں بہ کر یہ بات تو نہیں کہہ رہے چاہے تو اپنی بات واپس لے سکتے لیکن چودری اپنے بیان پر قائم رہے اور کہا کہ یہ اکارٹس ستھے ہیں کہ سب سے زیادہ بھرشت اچار مائیواتی سرکار میں ہوا اس بیان پر سب سے پہلی پرتگریہ اکھلے شادل کی آئی انہوں نے ایکس پر اپنے پوشٹ میں لکھا پورو مکھے منتری کے پرتی کہے گئے ابھدر شبد درشاتے ہیں کہ بھاچپائیوں کے من میں مہلاو اور خاص طور سے بنچے شوشی سمات سے آنے والوں کے پرتی کتنی کٹ ہوتا ہے راجنیتک مدبھید اپنی جگہ ہوتے ہیں بھاچپائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو مکھے منتری بنوا کر گلتی کی تھی یہ بھی لوگتانترک دیش میں جنمت کا اپمان ہے بینا کسی آدھار کے آروپ لگانا کہ سب سے بھرشت مکھے منتری تھی بے حد آپ پتی جنک ہے اس وقت تب ایک دے بھاچپا ویدھاک پر مانہانے کا مخدمہ ہونا چاہیے مائیواتی نے بھی اخلیش کا آبھار جتاتے ہوئے لکھا سپا مکھے نے مطورہ زلے کے بھاچپا ویدھاک کو ان کے گلت آروپوں کا جواب دے کر بی ایس پی برمو کے اماندار ہونے کے بارے میں سچائی کو مانا اس کے لئے پارٹی آبھاری ہے پارٹی کو بھاچپا کے اس ویدھاک کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھاچپا میں کوئی پوچھ نہیں رہی اسی لئے وہ بسپا برمو کے بارے میں اناب شراب بیانبازی کر سرکیوں میں آنا چاہتا ہے جو اتی دربھاگی پونھ ہیں یعنی بھاچپا تھی اگر وہ شکریہ نہیں کہتی درد سماج کے بیچ مائیویتی کے غلط میسے چلا جاتا اس سے بچنے کے لئے ہی مائیویتی نے اخلیش کو شکریہ کہا